وقار ورسہ سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تو ورسہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے اگر آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے آپ مجھ سے اتنے دور کیوں رہتے ہیں جواب میں وقار کہتا ہے مجھے بہت غصہ ہے تمہاری گھر والوں پر کہ انہوں نے میرے باپ کی انسلٹ کی اگر اس دن میں تمہیں چھوڑ کر نہ آتا تو میرا باپ سمجھتا کہ میں نے اس کی عزت نہیں رکھی تم جانتی ہو کہ میں نے یہ قدم کتنی مشکل سے اٹھایا ہے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے میں تمہیں وہاں چھوڑ کے آیا تھا اور میں پچھتا بھی رہا تھا کہ میں نے بہت غلط کیا ہے لیکن میں کیا کر سکتا اگرکار میرے بھی ماں باپ کی عزت ہے انہوں نے میری خوشی کی خاطر تمہیں اپنایا تھا اور میں کیا ان کی خوشی کا خیال نہ کرتا اب یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں صرف اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے ویسے میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں تمہیں تکلیف کیوں پہنچا رہا ہوں پھر ورسہ پہلے کی طرح صوفے پہ لیٹنے لگتی ہے تو وقار کہتا ہے نہیں آج تم یہیں میرے ساتھ بیڑ پہ لیٹو ورسہ بہت خوش ہوتی ہے کہ وقار نے اپنی محبت کا اظہار تو کیا یہ وقار سے کہتی ہے اب آپ جیسا مرضی میرے ساتھ سلوک کرے نا مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی بس مجھے یہ تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں اس پھر وقار کہتا ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جواب میں ورسہ کہتی ہے کہ وہ منگنی کیا تھی اس پھر وقار کہتا ہے بس وہ تو صرف اور صرف تمہیں جلانے کے لیے تھا اور تمہارے کزن نے کہا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور یہ سارا ڈھونگ جو حق مہر والا ہے یہ تم دونوں نے جان بوجھ کے کیا تھا اس پھر ورسہ کہتی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے میں اس سے ہی تو اپنی جان چھڑوانے کے لیے یہاں آئی ہوں آپ کے پاس آئی ہوں اس پھر وقار کہتا ہے اگر میں نے منگنی کرنی ہوتی چھپکے بھی کر سکتا تھا تمہیں بتانا ضروری نہیں تھا صرف میں نے تمہیں اس لیے بتایا تھا کہ شاید تم کچھ کرو اور میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں کہ تم یہاں آئی ورسہ بہت خوش ہوتی ہے یہ وقار کے لیے کافی بنانے کے لیے جاتی ہے وہاں پر زوبی ہوتی ہے زوبی کہتی ہے ورسہ کیا کر رہی ہو جواب میں ورسہ کہتی ہے نظر نہیں آرہا میں اپنے شاہر کے لگے کافی بنا رہی ہوں یہ بہت خوش ہوتی ہے تو زوبی پریشان ہو جاتی ہے کہ ورسہ کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے یہ خوش ہونا سمجھ نہیں آتا یہ خطرے کی بات ہے اب مجھے یہاں سے جانا ہی نہیں میں یہی شفٹ ہو جاتی ہوں تاکہ ورثہ کو وقار سے دور کر سکوں اگر میں یہاں سے چلی گئی یہ نہ ہو یہ ورثہ اس گھر میں قدم جمع لے تو پاس ہی وقار کی بہن بیٹھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کیا کہہ رہی ہو زوبی جواب میں زوبی کہتی ہے کچھ نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئے گا چھوڑے ان باتوں کو اور ادھر وقار کی بہن کو اپنی پڑی ہوتی ہے اس نے وقار کے بارے میں سوچنا ختم کر دیا ہے اسے تو صرف شوکت کی فکر ہے شوکت نے کہا ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے چھپ کر اپنے ماں باپ سے یہ دونوں نکاح کر لیتی ہیں جیسا ہی اس کا کوئی رشتہ آئے گا یا پھر شوکت کا کوئی رشتہ آئے گا شوکت اپنے باپ کو بتا سکے گا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے میں اب شادی نہیں کر سکتا ورنہ میرے ماں باپ زبردستی میری شادی کر دیں گے وقار کے بہن نے اپنی والدہ کو اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن وقار کا والد تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنی پسند کے لڑکے سے کروں گا جب وقار کی بہن کو اس کا بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا والد تو اس کی شادی کہیں اور کر دے گا تو پھر یہ شوکت سے کہتی ہے ہان ٹھیک ہے تم جہاں بھلاو میں آ جاتی ہوں ہم گوٹ میریج کر لیتے ہیں وقار کے بہن اپنی گھر والوں کو کسی کو بھی بتائے بغیر شوکت کے پاس جاتی ہے اور یہ دونوں نگاہ کر لیتی ہیں اور پھر یہ گھر آ جاتی ہے دوسری طرف ورسہ کہتی ہے کہ میں اپنی والدہ کے پاس جاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ وہ ابو کو اور تایا کو روکے کہ وہ کوٹ مت جائے میں اپنی گھر میں بہت خوش ہوں یہ گھر سے نکاب پہن کے گون پہن کے اپنی والدہ کے ہاں آ جاتی ہے تاکہ کوئی اسے پہچان ہی نہ سکے جب یہ اپنی والدہ کے پاس آتی ہے اس کی والدہ شکر ادا کرتی ہے اسے گلے ملتی ہے اور کہتی ہے شکر ہے کہ تم آئی ہو تمہیں میں نے اپنی گلے لگایا ہے تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے بغیر کتنی اداس تھی تم اپنی گھر میں خوش ہو جواب میں ورسا کہتی ہے ہاں می میں اپنی گھر میں بہت خوش ہوں میں تو اس لیے آپ کے پاس شکر آئی ہوں کہ آپ ابا کو روکیں کہ وہ کوٹ مت جائے جواب میں ورسا کے والدہ کہتی ہے ہاں بھلا میں ایسا ہونے دوں گی کہ تمہارے ابا کو کوٹ جانے دوں میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی اور پھر یہ کہتی ہے بھلا ایسے بھی کبھی ہوا ہے کہ ماں بیٹی ساری دنیا سے چھپکے ملیں ادھر ورسہ کی تائی بھی ان دونوں کو چھپکے سے دیکھ لیتی ہے کہ ورسہ یہاں آئی ہوئی ہے اور کہتی ہے اب تو دیکھو میں کیا کرتی ہوں یہ نہ میں فاطمہ کو گھر سے نکلوا کے ہی رہوں گی پہلے تو فرمان کے اببہ نے اسے اس گھر میں رہنے دیا تھا اب اسے ہی یہاں سے نکلوایں تب ہی ہمارا کام بنے گا ورنہ یہ تو ورسہ کے والد کو کوئی کام نہیں کرنے دے گی اور پھر اس طرح ورسہ اس گھر میں نہیں آئے گی ادھر ورسہ اپنے والد کی تصویر دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے اببہ مجھے ماف کر دیجئے گا میری مجبوری تھی میں آپ کو چھوڑ کر گئی میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن کیا کرتی اگر میں وہاں نہ جاتی تو آپ میری شادی فرمان سے کروا دیتے اور میں وقار سے بہت محبت کرتی ہوں اور فرمان کے بارے میں آپ نہیں جانتے وہ بہت ہی گھٹیا قسم کا انسان ہے پھر ورسہ اپنے والدہ سے کہتی ہے اماں آپ بھی مجھے ماف کر دیں میں نے کہ میری وجہ سے آپ کے اور اببہ کے درمیان اختلافات بڑھ گئے ہیں جواب میں ورسہ کے والدہ کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں کچھ دنوں کی بات ہے خود ہی تمہارے اببہ ٹھیک ہو جائیں گے جب ان کا غصہ ختم ہو جائے گا بس جب شوہر آپ کا ساتھ دے نا دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو ہرا نہیں سکتی شوہر کا گھر اس دنیا میں سب سے بڑی جنت ہے اس پر ورسہ اپنے والدہ کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے ہاں اماں ایسا ہی ہے اب وقار میرا ساتھ دے رہا ہے اس لیے مجھے اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر ورسہ کی والدہ کہتی ہے جاؤ بیٹا تم اپنی گھر میں خوش رہو اور تمہارے اببہ کو میں سمجھا دوں گی وہ کوئی بھی ایکشن نہیں لے گا ادھر ورسہ کی تائی جیسے ہی ورسہ کا والد گھر میں آتا ہے اسے کہتی ہے کہ آج تمہاری بیٹی آئی تھی گھر میں تمہیں بھی ملی ہے جواب میں ورسہ کا والد کہتا ہے کیا کہہ رہی ہیں آپ وہ یہاں کیوں آئے گی اس پر ورسہ کی تائی کہتی ہے کیا تمہیں فاطمہ نے نہیں بتایا آج وہ آئی تھی اتنی دیر بیٹھی رہی اور اتنی دیر اپنی ماں سے باتیں کرتی رہی اچھا مجھے تو لگا فاطمہ نے تمہیں بتایا ہوگا یا فاطمہ نے تم سے اجازت لے ہی ہوگی تب ہی ورسہ یہاں آئی ہے فاطمہ اتنی بڑے کام کر لیتی ہے تمہیں بتاتی ہی نہیں بھائی ہم تو کبھی بھی اپنے شہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کریں پوچھ لو تم اپنے بھائی سے میں تو ان کی اجازت کے بغیر ایک قدم تک نہیں اٹھاتی اگر یہ رات کو دن کہیں تو میں رات کو دن ہی کہتی ہوں توبہ توبہ مجھے فاطمہ سے یہ امید نہیں تھی کہ فاطمہ تمہاری نافرمانی کرے گی تم نے جب منع کیا تھا کہ تم ورسہ سے نہیں ملو گے تم اس سے ناراض ہو پھر بھلا کیا ضرورت تھی فاطمہ کو ورسہ کو یہاں بلانے کی ورسہ کا والد بہت غصے میں آ جاتا ہے اور وہ غصے میں آ کر فاطمہ کا بازو پکڑتا ہے اور کہتا ہے نکلو یہاں سے جواب میں ورسہ کی والدہ کہتی ہے کیوں کیا ہوا ہے اب میں نے کیا کر دیا اس پر ورسہ کا والد کہتا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ورسہ سے پھر تم نے اسے یہاں کیوں بلائیا اس پر ورسہ کی والدہ کہتی ہے میں نے نہیں بلائیا جواب میں ورسہ کا والد کہتا ہے پھر وہ یہاں کیوں آئی تھی اگر آئی تھی تم نے اسے گھر میں کیوں گھسنے دیا اس پر ورسہ کی والدہ کہتی ہے اگر آپ میری جگہ ہوتے کیا آپ ورسہ کو نکال دیتے اب وہ اس گھر میں آئی ہے میں اسے نکال دیتی کہ تم یہاں سے جاؤ آخر کار وہ میری اولاد ہے تھوڑا سا سوچ سمجھ کر بات کیا کریں جب میں نے اسے نہیں بولایا وہ خود سے آ گئی مجھ سے ملنے کے لیے اور اسے میں گھر سے دھکے دے کر نکال دیتی وہ تو آپ سے بھی ملنا چاہتی تھی آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی لیکن آپ گھر پہ نہیں تھے میں نے آپ کو بتانا ہی تھا اس سے پہلے کہ آپ میرے پاس آتے آپ اپنے بھائی کے پاس چلے گئے میں آپ کو کب بتاتی کہ ورثہ آئی تھی جواب میں ورثہ کا والد کہتا ہے کہ وہ یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آئی تھی اس پہلے ورثہ کی والدہ بتاتی ہے کہ وہ کہنے آئی تھی کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے اس کا شہر اس کا بہت خیال رکھتا ہے اور آپ لوگوں کو کوٹ جانے کی ضرورت نہیں اگر آپ لوگ کوٹ جائیں گے تو اس کا گھر خراب ہوگا جو بھی آ کر آپ کی بھابی نے آپ کو بتایا ہے وہ سب غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہاں وقار کا والد خفا ہے اس کا خفا ہونا بنتا ہے کہ ہم نے بھی ان کی بہت انسلٹ کی تھی تو اب وقار تو اس کا خیال رکھتا ہے نا تو پھر ہمیں کیا چاہیے جب اس کا شہر اس کا ساتھ دے رہا ہے وقار کے والد کا غصہ کچھ دنوں کا ہے ورثہ کہتی ہے وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا ادھر فرمان کو جب پتا چلتا ہے کہ ورثہ یہاں پر آئی تھی تو یہ اپنی والدہ سے کہتا ہے وہ یہاں کیوں آئی تھی جواب میں اس کی والدہ کہتا ہے مجھے کیا معلوم بھائی وہ یہاں کیوں آئی تھی لیکن اس نے گاؤن پہنا ہوا تھا چپکے سے آئی اپنی والدہ سے باتیں کی اور یہاں سے چلتی بنی اور اس کی والدہ نے کسی کو بتایا تاکہ نہیں اس پر فرمان کہتا ہے اچھا تو پھر اس نے وقار کو بھی نہیں بتایا ہوگا یہ بات تو میں ابھی وقار کو فون کر کے بتاتا ہوں کہ تمہاری بیوی تمہیں بتائے بغیر یہاں اپنی ماں باپ سے ملنے کے لئے آئی تھی ورشا اور وقار کے درمیان کچھ بہتر ہونے لگتا ہے تو یہ فرمان شیطان کوئی نئی سے نئی بات وقار کو بتا دیتا ہے جیسے ہی یہ وقار کو بتائیگا وقار کو پھر غصہ آتا ہے بلکہ فرمان یہ کہے گا کہ ورشا تم سے چھپ کر مجھ سے ملنے کے لئے آئی تھی یہاں پہ اور پھر عادل سے بھی ملنے گئی تھی مجھ سے ملنے کے لئے